نیسے پچھلے چھے سات سالوں میں جو یہ انتشار کے واقعات ہوئے ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں دی گئی تو میں ان شخص میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو اپولیجیٹک ہوں گا میں سیدھی بات کروں گا جس کے ساتھ نائن صافی ہوئی ہے میں اس کے ساتھ کھڑوں گا لیکن جو ان جرائم میں الوال تھے ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ ریٹ آف دا سٹیٹ قائم ہونی چاہیے دیکھئے جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ پشتون کارٹ جو استعمال ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے یاد رکھئے کہ اس کشتی میں پشتون بلوچ پنجابی سندھی ہم سب سوار ہے اگر یہ کشتی ڈوبے گی خدا نہ خواستہ ہم سب ڈوبیں گے یہ پشتون کارٹ جو آج استعمال ہو رہا ہے تو یہ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں یہ تقسیم پیدا کر رہے ہیں یہ ان نوجوانوں کو اشتیاد دلا رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں نوجوانوں کو مزید مس گائیڈ نہ کریں ان کو قومی دھارے میں لائیں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں ورکروں کی اس کا مقصد ہی ہے میں نے کھل ہم کھلا کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے میں خلاف ہوں میں نے سب کے سامنے کہا ہے وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پلیٹ فارم ہے سیاسی جس پہ تمام پاکستان سے نوجوان اور اور لوگ آئے اور جب وہ آتے ہیں وہ پلیٹ فارم جو ہے قومی ایک جتی کا پلیٹ فارم بننا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پلیٹ فارم کو اپنی اقتدار کے لیے استعمال کیا گیا ان ورکر کو اقتدار کے خاطر مشکلات میں ڈالا گیا جس مشکلات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری قیادت پہ ہے یہ جو قیادت ہے انہوں نے نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا انہوں نے یہ تکلیفات کے ذمہ دار ہے میں نہیں ذمہ دار میں وہ شخص ہوں جو یہاں کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچانک سامنے آئے ہیں میں آٹھ سال یہاں کھڑے ہو کے باہرہا یہ کہتا تھا اور آپ گواہ میڈیا کے کہ یہ تصادم کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کو اس کی خیادت کو پاکستانی محیشت کو پاکستانی جو سیکیورٹی ہے اس کو یہ دشواریہ پیدا کرے گی اس کو یہ لے ڈوبے گی تو پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا آج بھی میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اگر آپ نے قیادت نے ہوش کے ناکھن لینے لیے اور آج جو وکلا اپنی سستی سیاست چمکانے کے لیے جس راستے پہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈال رہے ہیں یاد رکھئے کہ ایک وقت تھا ذلفقار علی بھٹو کا یہ بیان مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا دریائے سندھ لال ہو جائے گا انڈس ویلٹرن ریڈ اگر مجھے کچھ ہوا ان کے جو ہوتے انہوں نے گھردنی جکائی وہ پانسی کے کٹیرے پہ چلے گئے اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی جو لیگیسی کو کیش کیا وہ ہم سب کے سامنے ہیں یاد رکھئے آج جو پارٹی اور پارٹی کی قیادت بشمول ہے عمران خان جو فارنڈنگ چیرمن ہے جیر تک پہنچے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں اور ان کی وہ جو لوگ ہیں جو آج پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں ایزی لوڈ پہ ہوں تمام کے تمام ڈاؤن لوڈ ہو کے چلے گئے ہیں یا آج بھی ہوش کے ناخل لینے کا وقت ہے ورنہ مجھے میں آپ کے سامنے یہ پبلک لی ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں مجھے ٹراجیڈی نظر آ رہی ہے اللہ پاکستان کو مزید ٹراجیڈی سے بچائے ذلفقار علی بھٹو کی ابھی تک لیگیسی ہے وہ ایک دا ہے جس کی تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے ہمیں یہ تصادم کی سیاست چھوڑنی چاہیے ہمیں ایک مصبت قومی نیشن بیلڈنگ کی سیاست کرنی چاہیے اللہ پاکستان غ 됐تا ہے وہ روز کیトرس شکریہ دسمبر کی اور آج ہم الیکشن کمیشن میں حاضر ہوئے تھے انٹرہ پارٹی جو پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن سے ان کے خلاف جو ہم نے درخواستیں دی تھی اور ہم نے جو درخواستوں میں اپنا مدہ رکھا تھا وہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرہ پارٹی الیکشنز ہیں یہ محض ایک فراوڈ سے فراوڈلنٹ سے الیکشن ہوئی نہیں ایک سیلیکشن تھی دوسرا یہ کہ ہم نے ان سے استعداد کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرہ پارٹی الیکشنز دوبارہ کرائے جائے اور آزادانہ مونٹرز کے نیچے کرائے جائے اور تیسری ہماری استعداد یہ تھی کہ یہ قانون انٹرہ پارٹی کا تمام سیاسی جماعتوں پر لاغو کیا جائے تاکہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ایک ادارہ جمہوری ادارہ بنے اور جو ہماری قیادت ہے جنون قیادت وہ سامنے آ سکے اس حوالے سے آج ہم الیکشن کمیشن میں ہمیں لوٹس آیا تھا اور یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ یہ وہی کیس ہے جس کے بارے میں سرخیاں لگی تھی فیک نیوز چلی تھی کہ ہماری میری درخواست جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے تو آج کی کارروائی کے بعد جس میں پی ٹی آئی کے نمائندے بھی شامل سے چودہ تاریخ کی تاریخ رکھی گئی ہے جس میں تفصیل سے دلائل دیے جائیں گے اور پھر شاید کوئی فیصلے کی طرف ہم قریب پہنچیں گے میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ جو کھلک کھلا جھوٹ اور پروپیکنڈا بول کر رہے ہیں میرے خلاف کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا رکر نہیں ہوں یہاں تک کہ اب عدالتی فورمز میں بھی انہوں نے یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے جیسا کہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے جو پیٹیشن داخل کی تھی انٹرا پارٹی الیکشن کیوں